اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خال اللہ تعالیٰ فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رسلناکا اللہ رحمتا للعالمین شہنشین پر تشریف فرما صدر محترم علی جناب عزت ماب بیرسٹر اسودین او ایسی صاحب علماء کرام اور مومنین جو آج اس میلاد کے جلسے میں شریک ہو کر مجھے سن رہے ہیں اور وہ کے جو مجھے سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں آج ایسے موسم میں آپ کا یہاں پر آنا یہ مصطفیٰ سے محبت کی دلیل ہے کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بارش ہو کہ سردی ہو کہ گرمی ہو عشق مصطفیٰ میں ہم ہر حال میں جمع ہوتے ہیں اور اپنی محبت کو آشکار کرتے ہیں بتاتے ہیں آج کہ اس پورا شعب زمانی میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ میلاد کے سیرت کے اور رسولِ خدا کی مکمل سوانِ حیات ان کا رحم ان کا کرم ان کی انسانیت لوگوں کو بتائی جائے تاکہ جو آج میڈیا کا غلط پروپوگنڈا ہے وہ بتائیں کہ کیسے انسانیت کو اروج پر پہنچایا ہے ہمارے پیارے نبی نے آج سرزمینِ دار السلام حیدر آباد ہندوستان سے یہ عظیم الشان پیام آپ کو دینے لگا ہوں کہ یہاں سے اٹھنا تو ایک عظم و ارادہ کر کر اٹھنا اپنے تفکرات اپنے خیالات اپنے حوصلے کو مزید مضبوطی عطا کر کے اٹھنا کیونکہ جس کو مصطفیٰ کی بھیک مل جائے اس کی زندگی کامیاب ہے جس کو یہ شرف مل جائے کہ آج کے دن دفتر میں یہ نام لکھوایا جائے کہ کس طرح سے پروانے آ جاتے ہیں جہاں پر بھی نامِ مصطفیٰ لیا جاتا ہے یہ دین یہ اسلام جو آج ہم تک پہنچا ہے اس نے بڑی خربانیاں دی ہے آج ہم آرام سے بیٹھ کر ساری دنیا ہم کو سن رہی ہے دیکھ رہی ہے تو یہ کس طرح سے یہ آج آسانی ہے یہ ایسے ہی نہیں پہنچی ہے اس میں خربانیاں اور اس میں کیسے کیسے انخلابات آئے ہیں کتنی صدیان گزری ہے اس بیام کو عام کرنے کے لیے کتنی جنگیں ہوئی ہے کتنی جانیں گئی ہے کتنے بچوں نے اپنے ماں کی گودیوں میں دم دو دیا ہے کہاں سے یہ سفر شروع ہوا تھا اور آج کہاں پر آیا ہے تو یہ دین یہ سرمائے اسلام یہ مصطفیٰ کی جو محنت آج ہمارے سامنے ہے ہم ان کو اور آگے بڑھا کر آنے والے نسلوں کو اس طرح سے پیام دیں گے اور مضبوطی کے ساتھ اس کو منتقل کرنے والے ہیں ایدانِ علی خدر یہاں پر آپ نعرہ بھی لگائیں گے یہاں پر آپ ایک عزم ارادہ بھی کر کر اٹھیں گے یہاں سے یہ جو حق کا بیام ہو رہا ہے اس پیام کو سنیں اس پیام کو دل میں اتاریں اور جو سمجھ جائے تو اس پر عمل کر لے تو اس کی زندگی کامیاب ہے اور پھر اپنے گھروں میں جا کے مسلے کو بچھانا ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا یہی مصطفیٰ کے عشق صدقے میں اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور ہمیں مضبوطی سے راہ راست پر یہی ہماری دعا اور یہی کرم مصطفیٰ ہے جو ہم کو رکھے گا پیامات ہے جو آپ اس کو یہاں سے لے کر اٹھے اور ایک عظیم موجودہ انسانیت کے لیے اللہ نے جو مصطفیٰ کو بنا کے بھیجا ہے انسانیت پر اتنا بڑا احسان کیا ہے ہمارے نبی نے کہ اس کو مکمل طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا وہ زمانہ جبکہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کیا جا رہا تھا وہ زمانہ جہاں پر نکاح کا رواج ہی نہیں تھا ایک خبیلہ دوسرے خبیلے پر جا کر حملہ کرتا اور اسی طرح سے وہ آ کر نہ کوئی رواج تھا یہ بربریت ہی یہ ظلم تھا ایسے میں رحمت اللہ العالمین نے آ کر ساری کائنات کے محسن انسانیت بن کر بتایا کہ یہ دین نہیں ہے یہ اسلام نہیں ہے عورتوں کی عزت کر کے بتایا کہ دین کیا ہے اور پھر شہزادی فاطمہ کے لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہو کے بتایا کہ کیا مخام اللہ نے بیٹی کے لیے عطا کیا ہے آپ دیکھے چلے جائیں اسلام ایک ایسا مذہبہ ایسا دین ہے جو بربریت اور جو ظلم کے قلاف ہے جو انصاف کو سب سے زیادہ ترجیح دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ معاشرہ برباد ہو جائے گا جہاں پر انصاف نہیں ہوتا اور ظلم کو نہ کوئی سہے نہ ظلم کرے اسلام اس کے مخالف ہے آج آپ کی ازانِ آلیہ کو مربوط کرتے ہوئے آپ کو رحمت اللہ العالمین بنا کے بھیجا اور ایسی رحمت آپ میں شامل کر دی کہ آپ کے خونوں نفس اور روح میں ایسی رحمت ہی کہ آپ جدھر جاتے رحمت ہی رحمت تھے انسانوں کے لئے رحمت ہر کسی کے لئے آپ کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا اور آج تک بھی آپ رحمت ہے اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا کا کیا ہوتا کسی کو علم نہیں تھا کسی کو پتہ نہیں تھا یہی مصطفیٰ کی اخلاق کو دیکھنا ایک ایک جو صفت بیان کی جا رہی ہے وہ اس لیے تاکہ دنیا والے سمجھے کہ اسلام کیا ہے دنیا والے جانے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وہ علیہ السلام کا کیا مرتبہ ہے کیا مخام ہے آپ ایک مجسم اخلاق کا نمونہ بن کر آئے آپ کا اٹھنا آپ کا بیٹھنا اگر دیکھے تو اخلاق جب اروج پر پہنچ جاتی ہے وہ سراج ملیر بن کر اخلاق کے لئے نظر آتے ہیں آپ کا مسکرانا آپ کا لباس زیبتن کرنا آپ کا گفتگو کرنا آپ کا راستہ چلنا آپ کا ایک دوسرے کے لئے مدد کے لئے پلوسی کے لئے حکم دینا اخلاق آپ کے دیکھے اور فرمایا مجھے بھیجا گیا ہے میں تمہارے اخلاق کو بلند کر سکوں اور یہ اخلاق کے لئے کہا گیا یہی رسول فرماتے ہیں کہ اخلاق جو ہے دیکھے یہ دین کا ظرف اخلاق ظرف یعنی ایک برتن جتنا برتن بڑا ہوگا وہ اتنا ہی کام آئے گا تو اخلاق ایک ظرف ایک برتن کی معنی ہے جتنے اخلاق برت جائیں گے اتنا اسلام خوی ہوتا چلا جائے گا جتنے اخلاق بہتر سے بہتر ہو جائیں گے انداز گفتگو کا ایسا دلنشی تھا کہ جو لوگ مصطفیٰ کے سامنے گفتگو کر رہے ہوتے اور سن رہے ہوتے تو یہ اشتیاق ہوتا کہ وہ چل آپ آ کر آپ سے ملاقات کرے آپ کے اخلاق پر ہماری جان خربان اے ہمارے پیارے نبی آپ نے بتایا ہے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں ماباب کے لئے اخلاق کے لئے آپ نے کیا حکم فرمایا اولاد کے لئے اخلاق کے لئے کیا حکم فرمایا اور مولا کائنات نے فرمایا جس کے اخلاق بلند ہو جاتے ہیں اللہ اس کے رز کو کشادہ کر دیتا ہے جس کے اخلاق بلند ہوتے ہیں تو لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں اور اخلاق جس کے اچھے ہوتے ہیں تو وہ ایک بہترین زندگی جیتا ہے جسے اللہ خوش ہو جاتا ہے ایدانِ علی قدر یہ پیامِ مصطفیٰ ہے کہ اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنائے قلق العظیم کا آپ کو تمغا دیا یہی قرآن نے ایک عظیم مرتبہ پر فائز ہے آپ آپ کو دیکھ کر دنیا رش کرتی ہے آج بھی یہ قیامت تک کے لئے اور اس کے بعد یہ اخلاق یہ کردار مصطفیٰ کا دیکھنا ہے اس کو اپنانا ہے اور عمل انجامہ پہنانا ہے اپنے کردار میں اپنے افکار میں اپنے کیرکٹر میں اخلاق محمدی کو لے کر آنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آج دنیا ترقی کر رہی ہے نوجوان پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے اسلام کہہ رہا ہے کہ ترقی کرنا کہیں اسلام جمہود کا نام نہیں لیتا کہیں اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم گھر بیٹھ جاؤ کہیں اسلام یہ نہیں کہتا کہ صبح سے شام پہ تسبیر کرتے ہو مسجد میں بیٹھ جاؤ اسلام کہہ رہا ہے کہ علم کو حاصل کرنا اسلام کہتا ہے کہ محنت و مشقت کرنا اسلام کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر چین تک بھی جانا ہو مگر علم کو حاصل کرنا کیونکہ علم ہی طاقت ہے علم وہ پاور ہے کہ ساری دنیا جہاں پر چھپ جاتی ہے مولا کائنات درشاعت فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اس کی عزت و تقریم میں ہو تو وہ علم کو حاصل کرنا نہ چھوڑے زندگی کے ہر لمحے میں علم کو حاصل کرے جب وہ شعور اس میں آ جائے اس کے بعد سے مرتے دم تک علم کو حاصل کرے جب وہ علم حاصل کرے گا اور کہا کہ جو زمانے کا علم ہے اس سے اپنے آپ کو وابستہ رکھو جو موڈن ٹیکنالوجی ہے اس کا علم حاصل کرنا اور کہا کہ دیکھو اسلام اس کی طرف دعوت دیتا ہے آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس نینو ٹیکنالوجی آج انسان اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے آج روبیٹکس کی دنیا ہے آج مسلمان اس کو حاصل کرے آج لائرز کی ضرورت ہے وکیلوں کی ضرورت ہے خصوصا ہندوستان میں آج وکیلوں کی ضرورت ہے تو مسلمان صحیح وکیل بن جائے گا تو بڑے عدالتوں میں آج جو نائنصافیہ ہو رہی ہے اس کو ضرور کیا جا سکتا ہے تو ہم کو آگے بڑھنا ہے علم کے میدان میں ہم کو آگے بڑھنا ہے اخلاق کے میدان میں ہم کو آگے بڑھنا ہے رسولِ خدا مسجد میں تشریف فرما ہے مولا کائنات آتے ہیں سارا کا سارا مجمع بھرا ہے رسولِ خدا ہم تک پیام پہنچانا چاہتے ہیں اسی لئے سوال پوچھا مولا کائنات سے یا علی آپ بتائیے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بد اخلاقی کرے گا تو آپ کیا کریں گے مولا نے فرمایا میں اس کے ساتھ نیکی کروں گا خوش اخلاسی پیش آؤں گا پھر پوچھا کہ اگر کوئی بدی کرے تو آپ کیا کریں گے میں اس کے ساتھ نیکی کروں گا پھر تیسری بار پوچھا اگر یا علی آپ کے ساتھ کوئی بدی کرے تو آپ کیا کریں گے کہا کہ میں اس کے ساتھ نیکی کروں گا تین مرتبہ جب پوچھ لیا کہ کوئی اگر آپ کے ساتھ بدی کرے سے نہیں حد کا اپنی عادت بنا لیا تو میں نیکی کرنے سے پیچھے کیوں ہاتھوں یا رسول اللہ وہ بدی اس لیے کر رہا ہے کہ اس میں جہالت ہے اگر علم آئے گا تو وہ نیکی کرے گا بدی نہیں کرے گا تو یہ جان لے کہ جب انسان کے پاس علم آتا ہے وہ نیکی کرنے جاتا ہے وہ صحیح کام کرنے جاتا ہے وہ صراط پر چلا جاتا ہے اور جو بدی کرتا ہے وہ جہالت میں بدی کر رہا ہے تو ایک عظم کر کر اٹھے کہ جہاں پر جو نوجوان ہو اپنے فق اور سائے نہ کرے علم حاصل کرے علم کی بہت ضرورت ہے آج ہندوستان میں ہم خریب 25 کروڑ ہیں اور جو آنے والی نسلے ہیں اگر علم حاصل کرے گی تو کیا سے کیا ہم نسے ہندوستان نیوٹر میں آگے برسکتے ہیں اور دیکھیں یہی مہارت حاصل کر لے امام موسیق قازم کا دور میں پوچھا گیا کہ مولا آج اتنا تفرقہ پڑا ہوا ہے آج اتنی بربریت ہمیں قتل کیا جا رہا ہے کیا ہم پہالوں میں چلے جائیں کیا ہم خاموشی اختیار کر لے ہم رہبانیت اختیار کر لے کیا کرے کہ اپنے آپ کو بچا سکے تو آپ نے فرمایا تھا وہ دور چلے گیا اب تخیہ نہیں کرنا اب اپنے آپ کو تم پہاڑوں پہ نہیں لے جانا اب اپنے آپ کو اتنے ماہر بنا دو ایکسلنٹ تم اتنے ہو جاؤ کہ یہ مجبور ہو جائے تمہارا دشمن کہ تم کو اپنے دربار میں رکھے تمہارے خابیلیت کی وجہ سے تمہارے علم کی وجہ سے تم کو رکھے تو یہ پیام ہے علم کا یہ پیام ہے اقلاق کا یہ میلاد میں اس کو لے کر اٹھنا ایزانِ عالی خضر آگے بڑھتے ہوئے میں تہزی سے آپ کو اختتام پہ پہنچانا چاہتا ہوں یہاں سے اٹھنا تو کچھ میسیج لے کر اٹھنا کچھ عزم و اعلیٰ کر کر اٹھنا تاکہ اپنی زندگیوں کو تبدیل کر سکے اور ون دوسرا اور یہ میسیج جو ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے رہنا رسولِ خدا نے فرمایا کہ تم کو پیدا کیا گیا ہے اللہ کی عبادت کی خاطر اور پھر رضاِ معبود کے لیے اپنی زندگی کو صرف کر دو اللہ کی خاطر اپنی زندگی کو تم خربان کر دو اور رضاِ معبود حاصل کرنے کوشش کرو مصطفیٰ نے بتایا ہے کہ دیکھو میں بھی رضاِ معبود کے لیے اپنی زندگی کے لیے جیتا ہوں رضاِ معبود کے لیے اٹھتا ہوں رضاِ معبود کے لیے بیٹا ہوں رضاِ معبود کے لیے میری زندگی کا ہر لمحہ دنیا سے جانا صرف اور صرف رضا مابود کے لیے ہے اللہ کی رضا کے لیے میں زندگی گزار رہا ہوں تو پھر وہ عبادت کرتے رہیں عبادت پھیلتی بھی ہے عبادت سمٹتی بھی ہے جب عبادت سمٹ جاتی ہے تو ہر دن میں وہ نماز کی شکل لے کر ہمارے سامنے آتی ہے جترین مصیبتیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی اگر ہم اپنے جمین کو چھکا دے اور اللہ کے سامنے ہم پیش ہو جائیں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے کبھی صبح میں کبھی شام میں کبھی لیل میں اور دیکھیں نماز افضل ترین عبادت ہے نماز دین کا عمود ہے نماز چہرے کا نور ہے نماز ایک مومن کی مراج ہے اور نماز مومن کی کوسری ہے نماز انسان کو جنت تک پہنچاتی ہے نماز انسان کو آگے بڑھاتی ہے نماز انسان میں ریس کو لے کر آتی ہے فائش کلمات سے نماز بچاتی ہے چہرے پر نور یہ نماز لاتی ہے جنت کے نماز پہنچاتی ہے اور اللہ کے تغرب میں نماز ہم کو پہنچاتی ہے معرفت محمدی یہی نماز سے ملتی ہے اپنے آپ کی پہچان نماز سے ہوتی ہے خودی کو انسان نماز کے ذریعے پہچانتا ہے اپنے آپ کو بلندیوں تک لے جانا چاہتا ہے وہ نماز کے ذریعے لے کر چلے جائے ایک محمد کا چاہنے والا وہ نماز پڑھ کے بتاتا ہے ہماری روح نماز ہے ہماری جان نماز ہے تو نماز سے پیچھے نہ ہٹنا جاؤ اور پوچھا ملع کائناس سے مصیبتیں آئی ہیں کیا کریں وستعین وصبر وصلاة کہ تم صبر کرتے رہنا اور نماز کا سہارا لینا تم کو آگے یہی نماز پڑھانے والی ہے تو ایسے نہ چھوڑ دینا اور یہ نماز محبت نے انسان کو چھکا دیتی ہے اس کی محبت لیکن اس سے پہلے اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو میرے حبیب سے محبت کرو میرے حبیب سے محبت کرو گے تم اس سے محبت کرنا کہ دیکھو محمد سے محبت کرنا میں تم سے محبت کروں گا اپنے دل کو چھکانا یہ یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کی محبت میں آئے ہیں اپنی آپ کی محبت میں اپنی آپ کو ہم نے چھکا دیا ہے یا رسول اللہ محبت انسانیت کو بڑھاتی ہے محبت ایک دوسرے کو چورتی ہے یہی محبت ہے جو ایک انسان دوسرے انسان سے کرتا ہے تو وہ انسانیت کہلاتی ہے اگر ماں محبت نہ کرتی بچے سے تو بچے کوئی اپنا خون جگر نہیں پلاتی اور یہی محبت اگر نہ ہوتی تو ایک دوسرے کو انسان چنوروں کی ترقات دیتا یہی محبت ہے جو انسان ان کے دلوں کو چھکاتی ہے پیشانیوں کو چھکاتی ہے یہی محبت احساس کو پیدا کرتی ہے یہی محبت انسان میں ان کے ساری کو پیدا کرتی ہے یہی محبت میں جب انسان ڈوٹا ہے تو تکبر کو ہٹا دیتی ہے غرور کو ہٹا دیتی ہے یہی محبت میں انسان ڈھوک جاتا ہے تو وہ انوار نظر آتے ہیں وہ مقامات نظر آتے ہیں جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا ادھر دیکھیں محبت نے ذلعقہ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اب جب یوسف علیہ السلام باشا بن کر آئے تو دیکھا کہ ذلعقہ پوٹی ہو چکی ہے چہرے پر چھڑیاں ہیں فقیروں جیسا لباس پہنی راستے سے گزر ہو رہا ہے کنارے بیٹی ہیں یوسف نے پہچان لیا گھوڑے کو روکا نیچے اتر آئے کہاں ذلعقہ تُو نے کیوں کیا تھا یہ سب کچھ کہاں کیا کروں یوسف آپ کے حسن میں ایسی گرودہ ہو گئی ایسی محبت میں چھک گئی کہ میں اپنے آپ میں نہیں تھی تو یوسف نے کہا ذلعقہ اگر تمہیں پتا ہوتا ہمارے آخری نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا ان کا نور چہرے پر مجھ سے زیادہ ہوگا وہ مجھ سے زیادہ کہیں خوبصورت ہوں گے ان کے اخلاق مجھ سے زیادہ بالا ہوں گے اگر ان کو دیکھتی تو تیرا کیا حال ہو جاتا ذلعقہ بس کہنا تھا سر کو چھکایا اب اٹھا کے کہا سر کو ہاں یوسف تم نے سچ کہا تم نے جیسے ہی احمد کا نام دیا میرے دل میں محبت آ گئی اللہ نے جبعیل کو نازل کیا ہاں یوسف یہ صحیح کہہ رہی ہے اس کے دل میں ابھی احمد سے محبت آ گئی اور میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا وہی بازار میں دیکھا کہ ذلعقہ کو اللہ نے جوانی عطا کر دی تو پتا چلا ابھی آئے نہیں رسول احمد کی محبت میں جو ڈوبے گا اللہ بڑھا بے کو جوانی میں بڑھل دے گا تو اندازہ کرے محبت کے محامات پر انسان کو لے جاتی ہے اور یہ وہ حق کا ذکر کر رہا ہوں جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَ بِالْبَاطِلَ وَلَا وَتَقْتَمُ الْحَقَ وَأَن تُمْ تَعْلَمُونَ حق کو باطل سے نہ ملاؤ حق کو کبھی نہ چھپاؤ کیونکہ دیکھو حق جو اے ظاہر ہو کر رہے گا جب تم جانتے ہو کبھی حق کو باطل کا چہرہ نہ ملاؤ یہ مصطفیٰ وہ حق ہے وہ مجسم حق ہے ہمارا نبی کہ جس کو ذوق ذکر حق تھا یہ وہ مصطفیٰ جس کو شوق ذکر حق تھا ہر لمحہ ہر لمحہ ذکر حق کا وہ شوق تھا کہ روح بے چین تھی کہ اس کے ذکر کے بغیر میں زندہ رہ نہیں سکتا سلام مصطفیٰ آپ پر کہاں کہاں آپ نے ذکر نہیں کیا اس حق کا وہ خالقِ حق دیکھ رہا ہے یہ حق ہے جو ذکر حق کر رہا ہے نبی آئے ہیں مکہ میں وہ سنگلاک وادیوں میں ذکر کر رہے ہیں حق کا اور کہنے ہیں ان کے دیکھو یہ اللہ کو پکارو وہی تمہیں فراؤ بہبیو تک پہنچائے گا پہالوں پہ آئے تو ذکر حق کیا میدانوں میں آئے تو کام پر ذکر حق کرتے جا رہے ہیں کعبے کے قریب آئے تو مصطفیٰ نے ذکر حق کیا اور آپ دیکھتے چلے جائیں مسجد میں آئے تو ذکر حق کیا میدانوں میں آئے تو ذکر حق کیا مدینہ کے سبزہزاروں میں آئے تو ذکر حق کیا نبی گانوں میں آئے تو ذکر حق کیا اپنوں میں آئے تو ذکر حق کیا دوستوں میں آئے تو ذکر حق کیا مشمنوں میں آئے تو ذکر حق کیا صبح میں ذکر حق کیا خجر میں ذکر حق کیا شام میں ذکر حق کیا اٹھتے ہوئے ذکر حق کیا بیٹھتے ہوئے ذکر حق کیا اور اتنا ذکر حق کیا کہ وہ خیبر کے میدان میں ذکر حق کیا غندق میں ذکر حق کیا بدر کے مارکے میں ذکر حق کیا صبح ذکر حق شام ذکر حق لائل ذکر حق اتنا ذکر حق کیا کہ خالقِ حق کہہ رہا ہوئے اے میرے نبی رک جا اتنا کیوں تُو ذکرِ حقِ عبادت کر رہا ہے رات کو سو جا تیرے پیروں پہ فرم بڑھ جا رہے ہیں تو وہ خالقِ حق اب حق سے ذکرِ حق سے روک کر کہہ رہا ہے اے مصطفیٰ میرے حبیب رک جا اتنا ذکر میں حق نہ کر تب بھی مصطفیٰ نے کہا پروردگاہ عبادت کا حق ادا نہیں ہوا تو یہ منزل ہے میرے مصطفیٰ کی ہماری جانے قربان ہو جائے جو سرابہ موجزہ ہی موجزہ بن کر آئے ہیں اتنا موجزہ آپ دیکھیں ہمارا مصطفیٰ جو ہے صرف موجزہ ہی موجزہ آپ اٹھے تو موجزہ بیٹھے تو موجزہ اللہ نے آپ کو سایہ نہیں دیا سایہ نہیں تھا مصطفیٰ کا اللہ کو پسند نہیں تھا کہ کوئی مصطفیٰ کے سائے پر بھی خدم رکھتے تو سائے نہیں رکھا اور آپ نے اتنے موجزے چند بیان کر کر اختتام پذیر ہو جاؤں موجزہ ہی موجزہ رکھا آپ کی آنکھیں اور ہماری آنکھیں رمین آسمان کا فرق ہے ہم دیوار کے بیچے کیا ہے دیکھ نہیں سکتے لیکن مصطفیٰ کی آنکھیں اگر بستر پر لیٹ جائے صدر تل منتحہ تک آپ کی نگاہیں پہنچ جاتی ہے آپ کی نگاہوں کا یہ موجزہ تھا آپ کے چہرے کا یہ موجزہ کہ اتنا نور ساتھے ہوتا اگر کوئی چیز ڈھوننا ہوتی بات میں آپ کے چہرے کے نور سے ڈھونڈ لیا جاتا تھا آپ کے لعاب کا یہ موجزہ کہ اگر کنے کا پانی دھارا ہو جائے یا تن ہو جائے تو کچھ لعاب محمد کو مرادے تو وہ شیری آپ کی طرح ہو جاتا تھا آپ کے لعاب کا اثر یہ تھا کہ کسی کو آپ نے اتنی زندگی میں کھرایا صرف لعاب جتا دیا تو پھر اس کا حافظہ اتنا خوی ہو گیا اللہ نے اس کی زبان پر حرم کو چاری کر دیا آپ کے ہاتھ کا موجزہ یہ تھا کہ آپ نے اشارہ کیا اپنی امیلی سے تو چائن کے دو ٹکڑے ہو گئے آپ نے آپ کا ہاتھ جب کسی کے سر پر رکھ دیا سو سال تک اس کے سر پر کبھی سفید بال نہیں آیا آپ نے شفر قصر جانور پر اگر ہاتھ رکھ دیا تو اللہ نے اس کے عمر کو کتنا بڑا دیا آپ کے خدموں کا یہ موجزہ کہ جب زمین پر خدم رکھتے تو وہ زمین وجدان کرنے لگ جاتی تھی اور آپ جب مکٹی پر باہر رکھتے تو وہاں نشان نہیں ہوتے جب پتھر پر پہالوں پر باہر رکھتے تو وہاں پر اللہ نشان آتا کر دیتا تھا اور دیکھیں کہ یہ مصطفیٰ کا ایک اور موجزہ تھا کہ جسم سے اتنی خوشبو آتی تین دنوں تک جہاں سے مصطفیٰ گزر جاتے وہاں تک خوشبو موتر اس مخام کو کر دیتی لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ یہاں سے گزرے ہیں اور آپ کو اللہ نے یہ کرم کے موجزہ دیا کوئی بھی آپ کے سامنے آئے تو پھر آپ کا خد سب سے بلند ہوتا جو بھی آتا آپ کے سامنے کوتا نظر آتا جو بھی آتا آپ سے چھوٹا نظر آتا اور آپ سب سے لامے نظر آتے اللہ نے کرم کیا ہے مصطفیٰ آپ کو ہمارا سلام اتنا کرم کیا ہے یہ وہ مصطفیٰ ہے جس نے اپنی زبان کے سکوت کو تورا تو وہ پھر خورایان کی سطرے کھٹ جاتی ہے یہ وہ مصطفیٰ ہے جس نے اپنی زندگی کی قیرات دی ہے تو ادھر اللہ نے خیضر کو فرمائی ہے یہ وہ مصطفیٰ ہے جس کو اللہ نے ان کے آقم کی بھیگ سے ادھر یوسف کو حکمرانی عطا کی ہے یہ وہ مصطفیٰ ہے یہ وہ عظیم ہمارے نبی ہے کہ نادید عشق مصطفیٰ نے زلیخہ کو چھوانی عطا کر دی اور آپ کی رحمت میں نبیوں کو سہارا دے دیا یہی مصطفیٰ ہے جس نے دیکھا کمزور کو مختار بنا دیا پیداد کو دیکھا مرداد بنا دیا اور وحشی کو محشی کو انسان انسان کو مسلمان مسلمان کو سلمان بنا دیا لاکھو سلام مصطفیٰ آپ پر کیا کیا بیان کرو آپ کے اٹھنے کو بیان کرو آپ کے بیان کرو آپ کے لفظوں کو بیان کرو آپ کی خلقت کو بیان کرو آپ کی نوعانیت کو بیان کرو علی فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نور سے مصطفیٰ کو قل کیا جب قل کیا تو کچھ نہ تھا نہ ہوا تھی نہ چرنتے نہ پرنتے نہ دنیا تھی نہ اسمان تھا نہ دنیا کچھ نہیں تھا اس نے نور سے بنایا اب یہ نور تذبیع مابود کرنے لگا اب ادھر اللہ مولا فرماتے ہیں کہ حجابوں سے مصطفیٰ کو گزار رہا ہے کبھی عزمت کے حجاب سے گزارا کبھی طارق کے حجاب سے گزارا کبھی بھلندی کے حجاب سے گزارا کبھی آکر رفت کے حجاب سے گزارا کبھی عزمت کے حجاب سے گزارا کبھی نبوت کے حجاب سے گزارا کبھی محبت کے حجاب سے گزارا کبھی آ کر نے نور کے ہدابوں سے گزارا آخر میں جب گزارا ہے مصطفیٰ کو حیاء کے سمندر سے اب آپ کی ظلفوں سے نور ٹپکنے لگا تو اللہ نے اس ٹپکتے ہوئے نور سے آدم کو بنایا نو کو بنایا عیسیٰ کو بنایا موسیٰ کو بنایا اے مو اے میرے مصطفیٰ آپ پر ہزار و سلام یہ وہی نبی ہے کہ جنہوں نے کعبے میں علی جب باہر آئے تو اپنی زبان کو چسایا یہ وہ نبی ہے جو اپنے ہاتھ سے علی کو کھانا کھلاتے یہ وہ نبی ہے جو اپنے سینے پہ علی کو سلاتے یہ وہ نبی ہے کہ جنہوں نے غدیر کے میدان میں علی کو ہاتھوں کو اٹھا کے کہا تھا کہ منکن کا مولا ہو فعاز علی مولا یہ وہ نبی ہے جنہوں نے حسائم کو اپنے سینے سے لگایا اپنی زبان حسائم کو چسائی یہ وہ نبی ہے جنہوں نے فاطمہ کی تازیم کی فاطمہ کی چوکت پر نبوت کھری ہو جاتی تھی یہ وہ نبی ہے جو بتا رہے ہیں کہ میں تعظیم کر رہا ہوں یہ وہ نبی ہے بتایا کہ جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی یہ وہ نبی ہے کہ جو اشجار جھپ جھپ کر آپ کو سلام کرتے تھے یہ وہ نبی ہے کہ جب سمندروں سے گزرتے تو مچھلیاں اٹھ اٹھ کر سلام کرتی کہ مہارے محمد ہمارا سلام آج پڑھوانے محمدی یہاں بردار السلام میں جمع ہوئے اے ہمارے پیارے نبی ہمارا سلام لے لے آپ کی نگاہ کرم یہاں پر فرما دے اختتام پر پہنچا دیا میں نے آپ کو ایرانِ گرانی مصطفیٰ نے ہدایت فرمائی اتحاد کی ہدایت فرمائی ایک دوسرے سے بھائی چارگی کی مصطفیٰ نے عجم کو عرب سے ملا دیا مصطفیٰ نے انسار کو مہاجرین سے ملا دیا کہا تم ایک دوسرے کے بھائی ہے سینہ ملا لو اور ایک دوسرے سے محبت سے رہنا عجم کو عرب سے ملانے والا میرا نبی اتحاد کا پیام دے رہا ہے اور ادھر آ کر یمن سے فارس میں ملا دیا مدینے والوں کو مکہ والوں سے ملا دیا بتائے دیا کہ دیکھو ایک دوسرے سے محبت میں رہنا ہے اتحاد میں رہنا ہے آج ہم سیدہ کے مصطفیٰ پر چڑے محبت میں رہے ایک دوسرے سے ہم بغنگیر ہو جائے سینے کو سینے سے ملا لے اسی لیے تو نماز کو رکھا جب صف میں کڑے ہو جائے تو کاندے سے کاندہ بھی ملے دل سے دل ملے محبتوں کو دھور کرے محبت کو آگے بڑھائے اتحاد میں رہیں یہ پلیٹ فارم کو دیکھیں اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اتحاد اپنے مخام پر کر رہا ہوں آپ اتحاد اپنے مخام پر کر رہے ہیں وہ اتحاد اپنے مخام پر کر رہا ہے نہیں بکھرے ہوئے ہوگے تو ختم ہو جاؤگے ہندوستان میں آج ہمیں ایک ہونا ہے اتحاد میں آنا ہے ایک پلیٹ فارم پر وہ دار السلام کا پلیٹ فارم ہے اتحاد دین اویسی صاحب اور اکبرو دین اویسی صاحب کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے رضا مابود کے لیے زندگی جینا ہے آپ دیکھیں اس پیام حق کو آگے بڑھانا ہے یاد رکھو اگر دکھرے ہو تو ختم ہو جاؤگے ایک مخام پر جمع ہو تو پتا چلے گا سالے ہندوستان میں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک ایک آواز ہماری ہوگی وہ دین اویسی کی آواز ہے اکبرو دین اویسی کی آواز ہے بس میں اقتتام پویر ہو گیا میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب دین کرو خدا جس کے ہیں دین کرو خدا جس کے ہیں وہ ایک ہو سکتے ہیں تو جس کا اللہ ایک ہے وہ ایک کیوں نہیں ہو سکتے جس کا خران ایک ہے وہ ایک کیوں نہیں ہو سکتے جس کا اسلام ایک ہے وہ ایک کیوں نہیں ہو سکتے جس کا کعبہ ایک ہے وہ ایک کیوں نہیں ہو سکتے جس کا محمد ایک ہے وہ ایک کیوں نہیں ہو سکتے مکمل توجہ میں احترام پر پہنچا دیا پھر سے کہہ رہا ہوں میں توجہ سے سمات یہ 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 پروان محمدی کا اشتماع ہے محبت کی دلیل ہے مصطفیٰ سے کہ پروانے آگئے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے آج یہ جشن ملاد ہے اقتدام بذیر ہو رہا ہوں توجہات کا طالب ہوں اقتدام بذیر ہو رہا ہوں آج ایسے ماحول میں اتنی بارش ہو رہی ہے اس کے باوجود آپ کا یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں جمع ہونا مصطفیٰ سے عشق مصطفیٰ یہ اشکار ہو رہا ہے آپ کے چہروں سے اقتدام پر یہ کہنا چاہتا ہو جب تین کلور سے زیادہ خداوں کو ماننے والے ایک ہو سکتے ہیں تو ایک اللہ کو ماننے والا کیوں نہیں ایک ہو سکتا ہے یہ بتا دوں کہ پانچ امڈیاں ہیں ایک ایک امڈی رکھی جائے گی یہ دور دی جائے گی اس میں طاقت نہیں ہوگی جب یہ پانچوں امڈیاں ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اس میں خوت آتی ہے اس میں طاقت آتی ہے اس میں فتا نصیب ہوتی ہے انگلی میں طاقت نہیں ہے جب یہ پانچ جمع ہو جائے جو مکہ بنتا ہے اور مکہ وہ طاقت لے کر آگے بڑھتا ہے تو اپنی جگر کی مکمل طاقت کے ساتھ دونہ ہاتھ بلند کر کے آج شمع پروان محمدی یہ اشکار کرے محمد کی محبت کو دونہ ہاتھوں کو بلند کر کے میرے نعرے کا جواب دے کیونکہ نعرہ لگانا یہ مرد لگاتا ہے نعرہ یہ زندہ غومیں لگاتی ہے یہ نعرہ بتاتا ہے کہ ہمارا کوئی ہے جو سن رہا ہے ہم بتانا چاہتے ہیں مصطفیٰ آج بھی لاد میں ہم نے دفتر میں ہمارا نام لکھوا لیا ہے یہ نعرہ بھی لگانا نماز پھول کے چھپ جانا اور دعا بھی کرنا یہ نعرہ اس دار السلام سے اس دار السلام ہم ایوانوں سے لیتے ایوان تک دونہ ہاتھ بلند کر کے اپنی چھکر کی مکمل طاقت کے ساتھ نعرہ ایتبیر نعرہ ایتبیر نعرہ ایتبیر نعرہ ایتبیر نعرہ ایتبیر واقرب الدعوانا الحمدللہ رب العالمين